بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ سب کی خیر و آفیت کا مطلوب ہوں How stress affects your brain ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں یا باتوں کو بھول جاتے ہیں ہم مغلوب اور الگ تھلگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں فکر نہ کریں ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ stress ہے تو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کس طرح stress یا تناؤ ہمارے ذہن کو effect کرتا ہے ہمارے دماغ کو کس طرح وہ خراب کرتا ہے کیسے دماغ ہمارا stress کا شکار ہوتا ہے تناؤ ہمیشہ بری چیز نہیں ہوتا یہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے یہ مزید توانائی اور focus کے پھر جانے کے لیے ہے جیسے ہم کوئی مسابتی کھیل کھیل رہے ہوں یا عمام سے مخاطب ہو رہے ہوں لیکن جب یہ مسکل طور پر دماغ پر چھایا رہے تو ہمیں نقصان دیتا ہے جس طرح ہمیں سے بیشتر دن اور دن کا سامنا کرتے ہیں تو تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے کرونک stress یہ دماغ کے سائز کو متاثر کر سکتا ہے اور اس کی ساخت کو بھی تناؤ کی شروعات کی چیز سے ہوتی ہے یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے اس کی شروعات ہائپو تحلیمہ پچیوٹری ایڈرینل ایکسی سے ہوتی ہے بہت چیز کا ایک سسلہ جاری ہوتا ہے جو ہمارے دماؤ میں اور گردے پر انڈو کرائن گلینڈ کے درمیان جو کہ تمناؤ پر ہمارے جسم کے رد عمل کو کنٹرول کرتا ہے جب ہمارا دماغ دماؤ والی سوت عال کا پتہ لگاتا ہے تو یہ HPA محور فوری طور پر چالو ہو جاتا ہے اور کارٹی سول نامی ایک ہارمون خارج کرتا ہے جو ہمارے جسم کو فوری کاروائی کے لئے تیار کرتا ہے لیکن طویل مدد کے دوران کارٹی سول کی اعلی سطح ہمارے دماغ پر دباق انتباہی لاتی ہے مسال کے طور پر دائمی تناؤ سرگرمی کے سطح کو بڑھاتا ہے اور جیسے جیسے کارٹی سول کی سطح میں اضافہ آتا ہے تو ہمارے ہائپو کیمپس میں بجلی کے سگنت بڑھتے جاتے ہیں دماغ کا وہ حصہ جو ہمارے سیکھنے یادوں اور سٹریس پر کابو پانے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے بگڑنے لگتا ہے HPA کی سرگرمی کو روکتا ہے ہائپو کیمپس جب ویک ہو جاتا ہے تو ہمارے دماغ پر کابو پانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے کارٹی سول ہمارے دماغ کے سائز کے سکڑنے کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے جس سے رابطے ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارے پیری فرنٹل ہمارے دماغ کا ایک قیصہ حراسی جیسے درد عمل کو منظم کرتا ہے فیصلہ سازی فیصلہ کو بھی اور سماجی دعمل کو بھی یہ ہائپو کیمپس دماغ کے خلیات کم بنانے کا سبب بھی بنتا ہے دائمی دباؤ ہمارے سیکھنے کو مشکل بنا سکتا ہے اور چیزوں کو یاد رکھنا بھی اور زیادہ سنگین ذہنی پریشانیوں کے لیے بھی مرحلہ تیہ کرتا ہے جیسے کہ افسردگی اور پھر الزائمر کی بماری سے ہو سکتی ہے دماغ کے اثرات ہمارے دماغ میں موجود دی این ای بھی بلکل فیلٹر ہو سکتے ہیں ریورس کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جو ہمارے دبے ہوئے دماغ پر کارٹی سول کرتا ہے سب سے دیارہ طاقت بل ہتھیار وردش اور مراقبہ ہے جس میں گہری سانس لینا شامل ہے یہ دونوں سرگرمیاں ہمارے دماغ کے تناؤں کو کم کرتی ہیں اس کے علاوہ ہائپو کیمپس کا سائز بڑھائیں جس سے ہماری یاد آج بہتر ہوگی روز مرہ کی زندگی کے دباؤں سے شکست محسوس نہ کریں اپنے دباؤں پر یا سٹریس پر کابو پا لیں اس سے پہلے کہ وہ آپ پر کابو پا لیں ویرز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے دوستوں سے شیئر کریں اور اسے لائک اور کمنٹ کریں اس کے علاوہ اس طرح کی مفید ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میرے چینل پدلو خود کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بنیو بیل کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ حاصل کر پائیں آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ جللہ شان ہو اور آپ کو صدا خوش و خورم رکھیں آپ کی دلی نیک حجات تنمنہوں کو پورا کریں آپ کو اللہ تعالی دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی سے ہمکناک کریں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا فی امان اللہ